تو رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے اقات قلتے رمضان کی راتوں میں کہ ہر رات اعلان ہوتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی السر اقصر اے خیر کے طلبگار آجائے اقبل آجائے کیسے پیار تھے اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں آجائے اور اے شرگ طلبگار پیچھے ہٹ تو یہ دعوت ہو رہی ہے منابی بکار رہا ہے ساسوں میں تو اس منابی کی آواز پر لبائک کہتے ہوئے کچھ وقت رات کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرگ گزار لیا جائے اشراف ہے چاشت ہے عوابین ہے یا اگر عام دنوں میں توفیق نہیں ہوتی تو کم از کم رمضان کے اندر اس کا اتمام کر لیا جائے پھر تلاوت سب سے عظیم عبادت جس کا رمضان سے خصوصی تعلق ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے حضور اخدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر سال جبریل حمین عائشت السلام آکر قرآن کریم کا دور فرمایا کرتے ہیں ہر سال اب کیا مندر ہوگا کہ جبریل حمین عائشت السلام ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں اور نبی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں دونوں ایک جسے کو سنا رہے ہیں کیا مندر ہوگا اور جس سال دنیا سے آپ کشیب لے گا ہے اس سال دو مرتبہ دور جبریل حمین السلام تو اس لئے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمانے کے لئے سماع دنیا پر نازل فرمانے کے لئے بھی رمضان ہی کا مہینہ مقرر فرما چہر رمضان الذی انزل فہی القرآن تو اس لئے قرآن کریم کے خاص بناتبت ہے اس کو جتنا زیادہ سے زیادہ آدمی اس کی تلاوت کر سکے وہ کریں ہمارے ہاں پتہ نہیں کتنے بزرگ ایسے گزرے ہیں جو سقریبا سارا دن گزار دیتے تھے تلاوتی میں گزار دیتے تھے ایک ایک قرآن کریم پورے دن میں پڑھ لیتے تھے اور تین دن میں ختم کرنے والوں کی تو حدوں نہائیت ہی نہیں ہیں شمار ہی نہیں تو جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکے بس قرآن کریم کی تلاوت میں گزار دیتے تھے اور ذکروں کا چٹھتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ارے زبان کو تالہ لگا لو میرے والے نے ماجرد اللہ فرمایا کہ یہ جملہ بولا کرتے تھے زبان کو تالہ لگا لو کیا معنی کہ فضول باتوں سے اپنی زبان کو خدا کے لیے محفوظ کرو انسا ہو اور انس پر ذکر جاری رہے اللہ تبارک و تعالی کی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اور اس میں تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ لا دیل عظیم یہ بڑا جامع کلمہ ہے اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کلام میں اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہیں یہ کلمہ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے گناہوں کے مغبرت ہوتی ہے درجات بلند ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے تو یہ اس کا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہیں